سورة الحج انشاءاللہ ہم اٹھارویں جز میں جسے ہم سپارا یا پارا کہتے ہیں اس میں داخل ہو جائیں گے اور سورة المومنون آئے گی اس میں پھر سورة النور اور پھر انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے البتہ میں تمام آپ سٹوڈنٹ سے آپ دیکھنے والوں سے علم کے حاصل کرنے والوں سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ آپ جو بھی میں نے ریسنٹ نیا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے اخلاق آپ کی ظاہری صورت آپ کے جسمانی خد و خال آپ کی تخلیق آپ کے حسن کے بارے میں جو حدیث ہیں جسے شمائل و ترمزی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کی اعراب کا سسلہ شروع کیا ہے اعراب بھی ہیں سافظرہ کے ساتھ اعراب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و ورکت کے بارے میں معرفت بھی حاصل ہوتی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں البتہ بس اتنی بات میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور آج کے ان فتنوں میں آج کے اس دور میں فتنوں میں سے بہت سارے فتنیں ہیں دو طبقے میرے نظر میں بڑے قابل رحم اور قابل ترس ہیں اس لیے قابل ترس ہیں کہ وہ گمرہی کا تو شکار ہیں ہی ہیں لیکن ترس اس بات پر ہے کہ وہ بڑے قریب سے آ کر گمرہی کا شکار ہو رہے ہیں دیکھیں کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے وہ بڑے دور کے ہیں یعنی وہ گمرہی کا شکار تو ہیں لیکن وہ بہت دور ہیں لیکن کوئی حق کے اتنا قریب آ کر اور اس کو چھو کر گزر جائے اور اس کو دیکھ کر بھی اس سے دور رہے وہ یقیناً اس کے پر ترس ہی آ سکتا ہے کیونکہ آخرت تو اس کے برباد ہوئی چکی ہے تو ایسے آدمی پر زیادہ ترس آتا ہے کہ اتنا قریب آ کر اتنا قریب آ کر اس کو اتنی توفیق نہ ملی کیونکہ اس کے دل میں کہیں کوئی چور تھا جس نے اسے دور کر دیا اس شیطان نے اس کے ساتھ خوب کھیل کھیلا وہ دو طبقے کون سے ہیں ایک اس میں سشیوں کا طبقہ ہے کہ جو قرآن بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے ان جو حالاء نے ان کو حق سے دور رکھا جس کے نتیجے میں وہ اس وقت شدید گمراہی کا شکار ہیں اور انشاءاللہ ان کا جو حصہ ہے آخرت میں وہ منافقین کے ساتھ ہی ہوگا کہ منافقین کے درجے میں جا گریں گے اور یقیناً گمراہی کا شکار ہیں اور بہت شدید گمراہی کا شکار ہیں ترس اس لیے آتا ہے کہ بہت قریب آ کر گمراہی کا شکار ہوئے ہیں یعنی وہ ان چیزوں کو یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے تھے اور ان کا فیصلہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اسلام اور دینی حکامات سے اور اسلام سے بغاوت کی اور بغاوت کی نتیجے میں وہ غلط راستے پر کھڑے ہوئے ہیں یقینی طور پر غلط راستے پر کھڑے ہیں جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو احادیث کے منکر ہیں وہ بھی شیعوں سے کم نہیں ہیں وہ بھی اسی طرح کے ایک راستے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کمال ان کی دماغ کی بات یہ ہے یعنی میں ان کی اس کا مقلی کو میں سے داد ہی دینی چاہیے کہ سبحان اللہ احادیث کے بغیر تو نہ ہمیں نمازوں کی رکعتوں کا پتہ چلتا ہے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ رکعت میں پڑھنا کیا ہے کونسی سورہ پڑھنی ہے اتحیات میں کیا پڑھنا ہے سجدے میں کیا کہنا ہے رکوع میں کیا کہنا ہے قرآن مجید سے ڈریکٹ تو یہ معلوم نہیں پڑھتا صاحب ذرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث سے پتہ چلتا ہے اور بہت سے دین کے ایسے احکامات ہیں جس میں قرآن مجید نے گائیڈ لائن دی ہے اس کے بعد اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے سورہ قیامہ میں جیسے یعنی آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے اور قرآن کو سمجھانا اس کی تفسیر سمجھانا اس کے احکامات سمجھانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا سو اب قرآن مجید کی جو تفسیر ہے جو اس کے احکامات کی وضاحت ہے وہ یقیناً طور پر یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور اس کو ہم تک کس نے پہنچایا ہم تک اس کو صحابہ نے پہنچایا لیکن صحابہ سے ہم تک کے بیچ میں جو ذریعہ ہے صحابہ زیرہ وہ تابعین تھے وہ تبہ تابعین تھے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وآلہ نے ان احادیث کو جمع کرنے کی خدمت محدثین سے لی جنہوں نے احادیث کی کتابوں کو مرتب کیا انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھا یعنی ایک آدمی کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ امام بخاری امام مسلم ترمزی اور دیگر جو محدثین نے ان پر شک کرے اور ان کے جی تو انسان تھے تو انہوں نے بعد میں کیا تو یہ کیا تو وہ کیا نعوذ باللہ یعنی کس قسم کی جہالت ہے کہ آئنسٹائن کے دیا ہوئے فارمولے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ آئنسٹائن نے دیا ہوگا یعنی آئنسٹائن ان کے والد محترم ہے جو ان کو اتنا یقین ہے ان کو کہ آئنسٹائن کے فارمولے پر یقین ہے اور ان محدثین پر یقین نہیں ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو حاصل کرنے کے لئے کتنی مہنتیں کی یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث جمع کرنے کا اندازہ آپ لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف ملکوں کے سفر کیے براہ راس حدیث لینے کے لئے کہ ایک آدمی کے پاس آپ تشریف لے گئے کہ آپ کو پتا چلا کہ وہ یہ حدیث بیان کرتا ہے آپ جب اس سے ملنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے گدھے کو ایک یعنی ٹوکرہ لے کر اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا کہ گدھا آ جائے گا جب وہ گئے قریب دیکھا تو ٹوکرہ میں کچھ نہیں تھا انہوں نے اس سے پوچھا تو میں ایسا کیوں نے کہ بھی یہ ٹوکرہ کا ذریعہ یہ میرے قریب آ جائے گا اس کو میں نے اس سے جانور کو دھوکا دیا اس کو چکمہ دیا کہ وہ ٹوکرہ دیکھ کے میرے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس سے حدیث لینے سے اس بات پر انکار کر دیا کہ اس نے ایک جانور کو دھوکا دیا یعنی جن بزرگوں نے احادیث جمع کرنے کے لیے اس حد تک کوشش کی اتنی زیادہ جانج پرتال کی جن سے احادیث لیں ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور آج کوئی اٹھ کر ان کو دو ہزار اکیس بائیس تہیس میں بیس میں انیس میں وہ ایک ہے جی وہ تو یوں تھے تو وہ تو دو سو ہجری میں فلاں میں پیدا ہوئے فلاں میں پیدا ہوئے انہوں نے کیسے کٹھی کر لیں وہ تو ایران سے تعلق رکھتے تھے وہ زبکستان سے تھے تو یہ انہوں نے کیسے کر لیا یعنی انسان کے پاس عقل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہو رہی ہو تو وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن جو انسان حق سے دور کر دیا جائے نا اور اس کے اپنے دل میں کوئی ایسی تکبر کے انصر پیدا ہو جائیں وہ سمجھتا ہے تو ہے کہ وہ حق پر ہے یہ بات یقیمی ہے کہ گمراہ اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتے ہیں یہ ابھی آپ میرے سننے والوں میں بھی ہوں گے دو چار وہ کیا سمجھیں گے وہ کہیں گے ہم تو حق پر ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی عیسائی اور یہودی بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں قادیانی بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں ہندو بھی سمجھ دیں کہ ہم حق پر ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مشکوک نہیں سمجھتا اسی طرح آپ بھی انہی کا حصہ میں ہیں آپ بھی شکوک و شبات کا شکار ہے انشاءاللہ آپ کی جو ٹھکانہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ سے حدیث کا انکار کرنا کفر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے کی مترادف ہے کیونکہ وَمَا يَنْتِقُوا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ وہ نہیں بولتے سوائے اس کے جو ان کو وحی کیا جاتا ہے یعنی آپ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے جو کچھ ادا کرتے تھے وہ وہی تھا اگر حدیث کا انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں نا تو وہ پورے دین کا انکار کر رہے ہیں پھر تو آپ واقعہ بدر کا بھی انکار کریں پھر واقعہ اہد کا بھی انکار کریں پھر طبوک کا بھی انکار کریں اور پھر آپ نماز کا بھی انکار کر دیں اور باقی بھی جو دینی معاملات ہیں حاج کے مناسے کا بھی انکار کر دیں اور قربانی کیسے کرنی ہے اس کا بھی انکار کر دیں چھوڑی کدھر چلانی ہے اس کا بھی انکار کر دیں پھر تو صاف ہو گیا نا پھر تو کچھ کرنے ہی نہیں ہے بس قرآن پڑھیں اور اللہ اللہ کریں کہہ لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک اللہ بات ختم ہو گئی تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بسیکلی جن لوگوں کے نفسوں پر یہ ایک بوجھ تھا کہ وہ دین کی حکامات کو قبول کرنے کو اس طرح سے تیار نہیں تھی تو انہوں نے انکار حدیث کا ایک راستہ اختیار کیا ان کو یہ ایک راہ دکھائی شیطان نے اور پھر وہ جو ان کا لیڈر تھا تو ان کے پیچھے پیچھے اور بھی بہت سے چل پڑے سو یہ وہ جہالت کے مینار ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور یقینی آخرت میں تو وہ اٹھائیں گے اٹھائیں گے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے یعنی ان کی اپنی ویلیو دیکھ لیں یہ چھوٹا سا ٹڈوں کا طبقہ ہے اور یہ ایک گمراہی کے راستے پر ہے شدید گمراہی کے راستے پر ہیں میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس گمراہی کے راستے سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آئیں اور ایک بات یقینی طور پر یہ بات لازم ہے کہ جو ہمارے جو پہلی ہجری دوسری ہجری تیسری ہجری چوتھی ہجری میں جو علماء گزرے ہیں جو ائمہ محدثین جو گزرے ہیں یقیناً وہ حق کے بہت قریب تھے اور وہ حق والوں سے ملے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو توفیق عطا فرمائی آج بھی لوگ جانتے ہیں یہ جو لوگ بعد میں یوں اٹھتے رہے ہیں یعنی بلبلے کی طرح اٹھتے ہیں کہ فلان کا انکار کر دیا یہ پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں یہ پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اللہ صلی اللہ نے ان بزرگوں کو ان کی خدمتوں کے بدلے میں اتنی ترقی عطا فرمائی کہ آج بھی ان کے نام لیا جاتا ہے ان کے کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور میرے جیسا ایک عام گناہگار آدمی بھی اس وقت تو ان کی ان کا دفاع کر رہا ہے گو کہ میرا دفاع کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں تو معمولی سا آدمی ہوں بڑے بڑے ائمہ بزرگان دین نے ان کے دفاع میں بہت کچھ لکھا اور کیا تو صاحب ذر ہے کہ میرا بھی آٹھ میں نمک کے برابر کچھ حصہ شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے تو آئیے اپنے سورة الحاج کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو بھی میں نے باتیں کی فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ فِي الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقَعَيِّنْ یہ قَعَيِّنْ اسی طرح ہوتا ہے اور یہ آخر پر سکون کے ساتھ آتا ہے قَعَيِّنْ یہ کسرت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کثیرن بھی لائے جا سکتا ہے اور قَعَيِّنْ بھی لائے جا سکتا ہے قَعَيِّنْ یہ زیادہ تھا یعنی اگر کہیں نا کثیرن تو بہت سارے قَعَيِّنْ اس کے بعد لازمی طور پر مِن سے ایک بات شروع ہوگی فَقَعَيِّنْ مِنْ قَرِيَةٍ تو اس کا بات کتنی ہی بستیاں قَثیرن مِنْ قَرِيَةٍ بستیوں میں سے کتنی ہی بستیاں قَعَيِّنْ یہ زیادہ کسرت کے لیے ہوتا ہے زیادہ تاقیدی یہ لفظ ہے قَعَيِّنْ مِنْ قَرِيَةٍ کتنی ہی بستیاں تو مِنْ کے بعد پھر لازمی طور پر ایک اسم نکیرہ ہوتا ہے اب اس کے عراب کیسے کیے جاتے ہیں اس کے عراب دو تین طرح سے کیے گئے ہیں یا تو یہاں پر یوں کر دی رہتا ہے قَعَيِّنْ ہے مُبْتَدَا قَعَيِّنْ یہ شبو جملہ خبر بن رہا ہے اور پھر احلق ناہا قریتن کی صفت بن گئی اور وَحِيَ ظَالِمَتٌ یہ احلق ناہا میں یہ ہا جو ضمیر ہے اس کا حال بن گیا وَوْحَالِيَا یہاں پر یوں کیا جاتا ہے قَعَيِّنْ مِنْ قَرِيَةٍ یہ پورے کا پورا اگلے جملے کا مفعول بنا جاتا ہے یعنی احلق ناہا اب یہاں پہ احلق ناہا کا مفعول ہم اس لئے نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ہاں موجود نہ ہوتا یوں ہوتا کہ احلق ناہا قَعَيِّنْ مِنْ قَرِيَةٍ تو ہم بنا سکتے تھے تو اس لئے یہاں پر ہم اس لئے اس کو مفعول نہیں بنا پا رہے ہیں ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو قَعَيِّنْ کو اس کا مفعول بنایا جا سکتا تھا تو اس صورت میں یا قَعَيِّنْ مِنْ قَرِيَةٍ مُبْتَدَا احلق ناہا یہ پورا بھی مبتدہ بن سکتا ہے اور احلق ناہا اس کی خبر یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے قَعَيِّنْ مُبْتَدَا مِنْ قَرِيَةٍ شِبُ جُمْلَ خَبَر اور احلق ناہا تو احلق ناہا صفت قریہ بن سکتا ہے سو اس کے کئی مختلف طریقے بنائیں گے بہرحال قَعَيِّنْ قَسْرَتْ کے لئے ہے مِنْ قَرِيَةٍ کتنی ہی بستیاں احلق ناہا ہم نے انہیں حلاق کر دیا بابِ افعال سو ہا لام کاف مادہ احلق يُحلق حلاق کرنا احلق ناہا فعل ماضی ناہا نفائل ہم نے حلاق کر دیا ہاں ان کو اب یہ ہاں قریت ان کی طرف واپس جا رہا ہے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو حلاق کر دیا واؤ حالیہ ہیا مبتدہ ظالمتن خبر اور وہ ظالمتن یعنی ظالم تھی ظلم کرنے والی تھی بغاوت پر اتری ہوئی تھی اب اب دیکھیں بداہر یہ ہیا بھی واحد کا ہے اور ظالمتن بھی واحد کا ہے لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ ظالم تھی کیوں جمع میں ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے بات جمع کی ہی ہو رہی ہے سو اس لیے عربی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے غیر آقل ہے نا غیر آقل کی لواحد مونس کا اشارہ اور یہ وہی ہے سو فہی خاویتن پس ہی خاویتن وہ اندھی پڑی ہوئی تھی علا عروشیہ اپنے چھتوں کے اوپر یعنی ان کی جو عرشن کہتے ہیں چھت کو یعنی بلاند کر کے اوپر عروش عرشن کی جمع ہو گئی ہاں واپس خاویتن کی سوری اس ہیہ کی طرف واپس ہیہ مبتدہ خاویتن خبر متعلق خبر فہی خاویتن خاویتن کا مطلب ہوتا ہے الٹا دینا اوندھا کر دینا فہی خاویتن علا عروشیہ اور وہ اپنے چھتوں کے بل اندھی پڑی تھی و بئرن معطلتن فہی خاویتن علا عروشیہ و علا بئرن معطلتن صاحب زرے کے بستیوں میں پھر کوئیں بھی ہوتے تھے جہاں سے وہ پانی پیئے تھے اور بئرن کہتے ہیں کوئیں کو معطلہ یہ اس کی صفت ہوگی بئرن کی سو بئرن اور معطلہ یہ مرکب توصیفی آگے قشر مشید بھی مرکب توصیفی سو فہی خاویتن علا حرف جر کا یہ عطف ہو رہا ہے و علا بئرن معطلتن انہیں گری پڑی تھی اپنے چھوڑے ہوئے کوئوں کے بل پر یعنی معطل کہتے ہیں چھوڑا ہوا ترک کر دیا ہوا اس کا استعمال چھوڑ دیا گیا ہے بئرن معطلتن اتلی یعطل معطلن معطلن تو اسم المفول کا سیغہ ہے سو فہی خاویتن علا عروشیہ و بئرن معطلتن و قصر مشیدن قصر کسے کہتے ہیں محل کو مشید یعنی گارے اور اس وقت کے حساب سے اچھے سٹرونگ گارے سے بنے ہوئے پختہ طاقتور مضبوط محل سو وہ اپنی چھتوں اور اپنے ان کنوں کے چھوڑے ہوئے کنوں اور اپنے جو جو ان کے مضبوط محل تھے مضبوط مکان تھے ان کے ان کے سروں پر انتھی گری ہوئی تھی سو ابھی ریسنڈلی آپ کو پھلوں میں پچھلے سال میں ترکی گیا اور ترکی میں کافی زیادہ ہسٹری موجود ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے ترکی بڑی بڑی جو یعنی حکمرانی کے عدوار تھے ان کا گڑ رہا جیسا کہ رومیوں کا بھی گڑ رہا وہ قسطنطنیہ ان کا دال الخلافہ رہا اس کے بعد سلجوکیوں کا دال الخلافہ کونیاں میں رہا اس کے علاوہ جو منگول تھے وہ کونیاں میں آ کر وہاں پر رکے اور انہوں نے وہاں پر اپنا ایک دال الخلافہ بنایا اور وہاں سے انہوں نے حکومتیں کی اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو یعنی وہ چار پانچ سلطنتوں کا ایک مرکز رہا ہے جہاں پہ شدید قسم کا ٹکراہ ہوتا رہا ہے تو وہاں پر یقیناً یہ رومیوں کے پرانے علاقے اور پرانے شہر دیکھنے کا موقع ملا وہاں پر ایک جگہ ہم گئے وہاں پہ حیرہ پولیس شہر کا نام تھا شاید ویٹیو پر موجود ہے تو وہاں پر انہوں نے خیر اس کی کدائی کے بعد اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ یہاں ان کا بازار ہوا کرتا تھا یہاں ان کا کلیسہ ہوا کرتا تھا یہاں ان کا ہمام ہوا کرتا تھا سو وہاں دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ ان تینوں چیزوں کا دیکھنے کا موقع ملا وہاں ان کے پانی کے تلاب تھے جو چھوڑ دئیے گئے کوئی ان کو استعمال کرنے والا اندازہ پانی بھی خوشک ہو گیا کبھی وہاں سے پانی پیا جاتا ہوگا وہاں پہ نہانے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے نہانے کے جو جو ہوتے ہیں تراب کہہ لیجئے اس کے بعد ان کے وہاں پہ قصر تھے بڑے مضبوط بنے ہوئے لیکن اوندھے مو گرے ہوئے تھے سو اللہ تعالی جب ہلاک کرنے پہ آئے پھر اللہ نے فرما اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا سو آ استفام کوئسچن لم فیل مزارے کے ساتھ اس کو نفی اور تاقید کا میننگ سارا یسیر سیر کرنا اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ هُمْ فَائِل کیا انہوں نے سیر نہیں کی فی الْأَرْضِ زمین میں متعلق اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ اگر انہوں نے سیر کی ہوتی فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اب یہاں پہ ان جو ہے وہ محضوف ہے سو تکونا فیل مزارے سو تکونا کا جو اسم ہے وہ قلوبن ہے یہ تکونا کا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ ان کے دل ہوتے يَعْقِلُونَ بِهَا جو اس سے اقل یعنی اقل کو استعمال کرنے کے بعد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں اقل یاقِلُ باب دوربہ سے بِهَا میں ہاں زمین جا رہی ہے فَتَكُونَ لَهُمْ يَعْقِلُونَ بِهَا صحیح ہے یہ ایکچولی جاری ہے واپس قلوب کی طرف سو اس میں تَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یہ ہے اسم تَكُونُ يَعْقِلُونَ بِهَا یہ ہے خبر تَكُونُ يَعْقِلُونَ بِهَا خبر تَكُونُ ہے کہ وہ ان دلوں کے ذریعے اقل استعمال کرتے ہیں يَعْقِلُونَ بِهَا یعنی ان کے ذریعے وہ غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا اور یہاں پر کیا ہوا تھا اور کیوں تباہ کر دئیے گئے سو اَوْ آذَانُن یا ان کے کان ہوتے يَسْمَعُونَ بِهَا وہ ان کانوں کے ذریعے سنتے یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تَكُونُ کا اسم قُلُوبُن ہو اور يَعْقِلُونَ بِهَا قُلُوبُن کی صفت ہو اور خبر تَكُونُ یہ شبو جملہ بن جائے تو تَكُونُ لَهُمْ قُلُوبُن يَعْقِلُونَ بِهَا مجھے یہی سمجھا رہا ہے کہ اس وقت يَعْقِلُونَ بِهَا يَسْمَعُونَ بِهَا یہ ان کی صفات ہیں پچھلے ہی جملے میں سو او آذانن یا ان کے کان ہوتے يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کانوں کے ذریعے سنتے يَسْمَعُونَ بِهَا میں اب ہا جاری ہے چونکہ غیر عقل ہے اس لئے آذانن اذنن کی جمع پھر اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ اب یہ ہا ہے یہاں پر یہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے کہ پچھلی باتوں کی طرف جاری ہے اِنَّا جو ہے وہ حرف تاقید ہے اِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ لَا نَفِي اَمْيَا يَعْمَا باب سامیہ سے اندھا ہونا ابسارو یہ بصیرت کی جو نگاہیں ہی ہوتے ہیں لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ یعنی یقیناً بصیرت کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن لیکن لیکنہ سے ہلکہ ہوا تَعْمَلْ قُلُوبُ اب یہ واحد مونس فیل مزارکہ سے ہی گا اس کا فائل قلوب لیکن دل اندھے ہوتے ہیں فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ لیکن دل اندھے ہوتے ہیں واقعی حقیقت ہے دیکھنے والی نگاہیں نہیں اصل اندھا انسان کا دل ہوتا ہے اب اللَّتِ فِي الصُدُورِ اب یہ صفت ہے قلوب اللَّتِ اسم الموصول فِي الصُدُورِ یہ شبہ جملہ صلت الموصول ہے فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ فِي الصُدُورِ یہ جو اب میں نے پیچھے ساری باتیں کی اس کا بھی یہی تھا کہ یقیناً انسان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جس کے سبب ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے کیا آگے چلتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَضَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَ استعجلَ لَا يَسْتَعْجِلُ جلدی کرنا کسی چیز کے معاملے میں جلدی کا شکار ہو جانا يَسْتَعْجِلُونَ فِحِلِ مُزَارِ هُمْ فَائِل اَيْنْ جِيمْ لَام مَادَ بَابِ استفعال کاف مفعول وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں کس بات کی؟ بالعذاب جس کو طلب کیا جا رہا ہے یعنی وہ عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر دیں ٹھیک ہے آپ نے جلانہ عذاب لیا ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ لَنْ فِحِرِ مُزَارِ کے ساتھ نفی تاقید کا میننگ اخلافا يُخْلِفُ خلاف کرنا وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اللَّهُ لَفْزُ الجلالَ یہ فائل ہو گیا یخْلِفُ کا بابِ افعال سے ہے وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ مَفْعُول اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ نے جو قیامت کے آنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس پر آ کر رہے گی پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ قَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اِنَّ حَرْفِ تَعْقِيد یَوْمًا اسمُ اِنَّ بن گیا اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ یقیناً ایک دن اِنْدَ رَبِّكَ جو تیرے رب کے پاس ہے یہ شبو جملہ خبرو اِنَّ من گیا اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ اب قَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ یعنی یقیناً ایک دن آپ کے رب کے پاس قَالْفِ سَنَةٍ اَلْفُ سَنَةٍ مُرَقْبِ اضافی کاف تشبیح کے لئے یعنی ایک ہزار سال کے برابر ہے مِنْ حَرْفِ جَرْ اب یہ سَنَةٍ کی صفت آرہی ہے مِنْ حَرْفِ جَرْ مَا مَوْسُولَةَ عُدُّونَ عَدَّ يَعُدُّ فِحْلِ مُزَارِ انتم کا اس کا فائل ہو گیا بابِ نون سے آئین دال دال مادہ سو اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ ایک دن تیرے رب کے پاس اَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ایک ہزار سالوں کے برابر ہے جو تم گنتے ہو یعنی جو ہماری گنتی کے ایک ہزار سال ہیں اللہ کے پاس ایک دن اس ایک ہزار سال کے برابر ہے تو اللہ کے ہاتھ و قیامت بہت قریب ہے وَقَعَيِّ مِنْ قَرِيَتٍ اب یہ وہی بات کتنی ہی بستیاں اَمْ لَيْتُ لَهَا اَمْ لَا يُمْلِي مُحْلَت دینا اَمْ لَيْتُ لَهَا اُن کو مُحْلَت دی لَهَا میں یہ ہا واپس قریہ کی طرف اُن کو مُحْلَت دی وَهِيَ زَالِمَتٌ اور وہ وہ ظالم تھی یعنی وہ حالیہ ہے ان کا حال کیا تھا وہ ظالم تھی ظلم کرنے والی تھی شرک کرنے والی تھی حق سے دور تھی ثمہ پھر کیا ہوا اَخَسْتُو هَا میں نے ان کو پکڑ لیا اَخَسْتُو اَخْسُو پکڑنا اَخَسْتُو فِعْلِ مَازِي آنَا فَائِل ہا پھر واپس بستیوں کی طرف اللہ فرمانے اَخَسْتُو ہا میں نے انہیں پکڑ لیا وَإِلَيَّ الْمَسِيرُ اور میری ہی طرف لوٹنا ہے یعنی اَلَيَّ الْمَسِيرُ الْمَسِيرُ یہ مبتدہ مؤخر اَلَيِّ خبر مقدم وَإِلَيَّ الْمَسِيرُ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ عمر کا سیغہ آپ کہہ دیجئے مقولہ ہے کیا کہنا ہے یہاں تک یا حرفِ نِدَا اَيُّهَ النَّاسُ اَيْ لَوْغُو اِنَّمَا اِنَّا تَاقِيد مَاِقَافَا اَنَا مُبْتدَا نَذِيرٌ مُبِينٌ مرکب توصیفی خبر لَكُمْ مُتَلِق اَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تم سب کو صرف ایک واضح درانے والا ہوں نظیرن نون ذارال مادا باب فائیلن کا وزن سو نظیرن فائیلن کا وزن صفت مشبہ درانے والا مبین واضح سو یہ اسم الفائل کسیگا با یا نون باب افعال ابانا یبینو مبین اسم الفائل کسیگا سو میں تمہیں درانے والا ہوں کھولا درانے والا ہوں پھر اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكُنْ قَرِيمٌ اللَّذِينَ اس میں موصول مبتدہ بن گیا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ صلحة الموصول آگے ہے خبر یہ پورا جملہ اس جملے میں مغفرت وَرِزْكُنْ وَقَرِيمٌ یہ مبتدہ مؤخر لہم یہ خبر مقدم سو فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے ہے ایک مغفرت اور رِزْكُنْ قَرِيمٌ یہ رِزْكُنْ قَرِيمٌ مرقب توصیفی ہے یعنی اچھا رِزْك رِزْكُنْ قَرِيمٌ آگے ہے وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اب اللَّذِينَ پھر مبتدہ بن رہا ہے سَعُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ یہ پورا مبتدہ بن گیا سَعُوا فِي آیاتِنَا مُعَاجِزِينَ یہ صلح بن گیا واللَّذِينَ کا اب آیت کی طرف سَعَا یا سَعَا کوشش کرنا سَعُوا فِي لِمَازِي هُمْ فَائِل انہوں نے کوشش کی فِي آیاتِنَا ہماری آیات کے بارے میں کیا کوشش کی مُعَاجِزِينَ یہ ان کا حال ہے اس ہم کا اس لیے یہ حالت نصب میں نکرہ ہے مُعَاجِزِينَ آجَزَيُوا آجِزُ مُعَاجِزُن یعنی کسی کو آجز کر دینے والا کسی کو روکنے والا کسی کے آگے رکاوٹ بن جانے والا سَوَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں کیا مُعَاجِزِينَ روکتے ہوئے آگے رکاوٹ بنتے ہوئے یہ خبر ہے پورا جملہ اللہ زینہ کی اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے وہ کیا ہے اُلَائِقَ مُبْتَدَا اصحاب الجحیم مرکبِ اضافی خبر ہے سو وہ پورا جملہ اس میں یہ خبر ہے اپنے مُبْتَدَا کی اُلَائِقَ اصحاب الجحیم وہی جہنم والے ہیں آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اَرْسَلْنَا فِحِلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل سو بیسیکلی ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یہ مِنْ زائدہ ہے اصل میں رسولاً مفعول ہے یہاں پر لیکن مِنْ نے اس کو مزید نکھیرہ کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مِنْ رَسُولٍ کوئی بھی رسول وَلَا نَبِيٍ اور کوئی بھی نبی اللہ سوائے اس کے کے اللہ سوائے اس کے کے اب یہ تاقید کے لیے ہے بیسیکلی یہ نفی کا اسلوب ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اللہ سوائے اس کے کے اِذَا تَمَنَّا اِذَا یہاں پر شرط بن رہا ہے اِذَا تَمَنَّا تَمَنَّا یا تَمَنَّا یہاں پر تلاوت کرنے کے میننگ میں ہے اِذَا تَمَنَّا ہوا اس کا فائل اب یہ کوئی بھی ربی اور کوئی بھی رسول ان کی طرف یہ لوٹ رہا ہے اِذَا تَمَنَّا جب بھی وہ تلاوت کرتا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ اَلْقَا يُلْكِ ڈال دینا شیطانو یہ فائل شیطان ڈال دیتا فِي أُمْنِيَتِهِ یہ اماری جن کی جمع ہے اَمْنِيَتُن خَاہِشَات فِي أُمْنِيَتِهِ اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ شیطان ڈال دیتا اَلْقَا يُلْكِ یعنی ڈال دینا شیطان فِي أُمْنِيَتِهِ اَمْنِيَتُن اماری جن کی جمع ہے بسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کسی کی خواہش ہو کچھ فِي أُمْنِيَتِهِ ان کی عارضوں میں کوئی بات شامل کر دیتا یعنی یہاں سے مراد اس امنیتی کی بسیکلی تفسیر کی گئی ہے کہ اِذَا تَمَنَّا اَلْقَشْ شَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ کہ جب بھی وہ نبی کوئی بات کرنے لگتا کسی بات کا ارادہ کرتا تو شیطان اس میں اپنی باتیں مکس کر دیتا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ پر پھر ہوتا کہ یا بابِ سین سے ہے یا بابِ فا سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مِتَا دینا زائل کر دینا دھلیل کر دینا اللہ لفظ الجلالہ فائل فَيَنْسَخُ اللَّهُ اللہ تعالی مِتَا دیتا زائل کر دیتا ما اس میں موصول يُلْقِشْ شَيْطَانُ اَلْقَا يُلْقِی دَالْنَا وہی شیطان فائل يُلْقِی کا لام قافیاء مادہ بابِ فائل سے ما حالتِ نصب میں ہے چونکہ مفعول ہے ینسخ کا اور وہ کیا ہے وہ جو یہ پیچھے بات کی گئی کہ اَلْقَشْ شَيْطَانُ فِي اُمْنِیتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ یعنی شیطان جو بھی ڈالتا اللہ اس کو زائل کر دیتا اس کو نکال دیتا ثُمَّا پھر يُحْكِمُ اَحْكَمَ يُحْكِمُ مضبوط کر دینا يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ ثُمَّا پھر اَحْكَمَ يُحْكِمُ يُحْكِمُ اللَّهُ لَفْزُ الجَلَالَ فَائِلُ يُحْكِمُ آیاتِهِ یہ منصوب آیات یہاں پر مرکب اضافی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ان کو مضبوط کر دیتا يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ سو اب یہاں سے بھی کئی ایسے ہمارے اصل میں نا میں نے یہ دیکھا کہ ہم بڑے سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں ہم بات کو سیدھی طرح سے نہیں سمجھ کے اس کو الٹا پلٹا پھیر پھور کے لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں رسول یا نبی وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور شیطان کے رسولوں اور انبیاء کے دشمن نہیں ہوتا ہوتا ہے وہ اپنی کوشش ہمارے دلوں میں کر سکتا ہے وصفے پیدا کرنے کے لیے یعنی دیکھیں میرے دل میں بھی تو وہ وصفے سے پیدا کر سکتا ہے آپ کے دل میں بھی کر سکتا ہے کسی کے دل میں بھی کر سکتا ہے رسول اور نبی کے دل میں بھی کر سکتا ہے لیکن چونکہ انبیاء کی حفاظت ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انبیاء معصوم ہیں تو اللہ تعالی نے انبیاء کی حفاظت اللہ تعالی ان کی حفاظت کریں گے تو وہ پھر پیغام ہم تک پورا پہنچے گا سو اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظ فرماتے ہیں کہ وہ جو شیطان اپنے وسوسے اور اپنی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کا اثر نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اثر کو زائل کر دیتے ہیں اب یہاں سے کئی فنکار نکلتے ہیں جو پھر شکوک و شبات کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بات کو اس سیدھی مطلب میں نہیں لیتے الٹے مطلب میں لیتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ اے دنس سرات المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا ورنہ شیطان تو بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے پھر اللہ نے فرمایا واللہو علیم حکیم اللہو لفظ الجلال مبتدہ علیم حکیم خبرو خبر دو خبریں دونوں صفت مشبہ کا سیگہ ہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے آگے اللہ نے فرمایا یہ جو بھی میں نے بات کی حالانکہ اس آیت کی طرف میرا اب دھیان گیا لیکن بات آ چکی وہی بات ہے یہ تمام کام کیوں ہوتا ہے یہ جو اللہ نبی بیان فرمایا الق الشیطان فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی شیطان ثم یخکم اللہ آیاتی واللہ علیم حکیم لیجعال لام تعلیل یہ سب کیوں ہوتا ہے جعال یجعال بنانا لام تعلیل نصب کر دیا ہوا فائل یہ کون ہے اللہ سبحانہ عبت علیہ کی طرف لیجعال تھا کہ وہ بنا دے کیا بنائے جو بنانا ہے وہ حالت نصب میں مفعول آرہا یجعال کا ما اسم و موصول نصب کی حالت میں ہیں چونکہ مفعول ہے القا یلقی ڈالنا فیل مزارے ما یلقی شیطان سو لیجعال ما یلقی شیطان یعنی جو شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو بنا دے یہ فتنةً مفعول دوسرا کیا بنا دے ایک آزمائش بنا دے فتنةً ایک آزمائش بنا دے کن کے لیے لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سبحان اللہ ان لوگوں کے لیے دن کے دلوں میں کوئی مرض موجود ہے سو یہ لام متعلے کے فعل ہو گیا اللہ زینہ اسم موصول فی قُلُوبِهِم مَرَضٌ یہ سلہ جملہ اسمیہ مرَضٌ مبتدہ مؤخر فی قُلُوبِهِم خبر مقدم سلہ بن گیا اللہ زینہ کا سو اللہ تاکہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے اچھا واو عطف یہ لام حرف جر کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے وَالْقَاسِيَتِ قَاسِيَتٌ تَنگ ہیں قَاسِيَتٌ وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُم اب قَاسِيَتٌ اسم الفائل کا سیگہ ہے اور قُلُوبُهُم اس کا فائل ہے یہ فائل ہے القاسیہ کا سو وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُم اور ان کے لیے بھی جن کے دل تنگ ہیں جن کے دلوں میں تنگی موجود ہے ان کے دل سخت ہیں پتھر جیسے ہیں وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُم پھر اللہ نے فرمایا باید قید کہتے دور شکاک کہتا ہے مخالفت میں یعنی ایک بڑی مخالفت میں لگے ہوا ہے اس لئے اس مخالفت میں کوئی بھی حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے آگے اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ سو پھر لام تعلیل یعنی اور کیا وجہ ہے تاکہ لِيَعْلَمَ عَلِمَ يَعْلَمُ جَانْنَا تاکہ وہ جان لے ہوا فائل وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ سائی ہے یہ ایکٹھولیflight کا فائل ہے الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ النَّةَ السُمِوْضُوا إُوْتُوا مُجْحُولُ کا سیغہ علم مفعول مجھول نائبل فائل الَّذینَ کے لیے سیلح مفعول مل کر فائل بل گئے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ تاکہ وہ لوگ جان جائیں جنے علم دیا گیا ہے کیا جان جائیں یہ مفعول ہے یہاں سے مفعول شروع ہو رہا ہے عرف تعقید یہ مزدر معاول کا کام بھی کرتا ہے ہوا اسمو انہ انہو الحق من ربی کا یہ متعلق کے خبر ہو گیا کہ انہو الحق من ربی کا یا وہ قرآن ہے کہ انہو الحق من ربی کا یقینا وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فیؤمنو بیہی آمنا یومنو ایمان لانا فیؤمنو پس یہ فا عطف کا کام لگ رہا ہے اور یہ لام تعلیل کا اثر ادھر بھی آ رہا ہے فلیؤمنو تاکہ وہ ایمان لے آئیں یہ منصوب کا سیگہ ہے یعنی تاکہ وہ ایمان لے آئیں یومنو آمنا یومنو ایمان لانا ہم فالتاکہ وہ ایمان لے آئیں بھی اس پر یہاں قرآن کی طرف یعنی وَلِيَعْنَمَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ تاکہ وہ لوگ جن علم دیا گیا ہے وہ یہ جان جائیں کہ اَنَّهُ الْحَقُ مِرْرَبِّكَ کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ اس پر ایمان لے آئیں تاکہ اس پر ایمان لائیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پھر یہاں پر یہ فا عطف کا کام کر رہا ہے اور لام تعلیل کا اثر آیا ہے اَخْبَتَ يُخْبِتُوا آجزی اختیار کرنا یہ نصب ہو رہا ہے لام کی وجہ سے فَتُخْبِتَ لَهُ لام الفجر یہ واپس قرآن کی طرف فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وہ ان کے دل اس کے لئے آجزی اختیار کریں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اب یہ قُلُوبُهُمْ یہ فائل ہے تخبت کا تخبت واحد مونس کا سیغہ ہے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ ہاں زمی رب کی طرف واپس جاری ہے تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل رب کے لئے آجزی اختیار کریں رب کے سامنے جھک جائیں پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لَفْزُ الْجَلَالَ اسمُ إِنَّ لَا مُزَحْلَكَ حَادٍ اسمُ الفائل کا سیغہ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا حادی یہ اسم الفائل کا سیغہ ہے یقیناً اللہ تعالی رہنمائی کرنے والا ہے لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا یہ مفعول ہے حادی کے لئے اِنَّ اللَّهِينَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ آمَنُوا اس میں موصول آمَنُوا فِعلم آزی کا سیغہ ہوم فائل اللہ یقیناً اللہ تعالی رہنمائی فرمانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کس طرف رہنمائی فرمانے والا ہے الى صراط المستقیمن سو یہ متعلق ہو گیا اسحاد کے سہاد اسم الفائل کا سی گایا ہے اللہzين آمنوا مفعول ہے اس کے لئے اور آگے متعلق ہے الى صراط المستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنوا الى صراط مستقیم یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے رہنمائی فرمانے والا ہے ایک سیدھے راستے کی طرف پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرِيَتٍ مِّنْهُ حَتَّى تَعَتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْدَةً اَوْ تَعَتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ سو وَلَا يَزَالُ مَازَالَ لَا يَزَالُ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کنٹینیو ہونا سو الَّذِينَ كَفَرُ یہ یہ پورا جو ہے یہ اسم یزالو ہے یہ اسم یزالو ہے مَازَالَ لَا يَزَالُ ناقص فعل ہیں سو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ الَّذِينَ كَفَرُ اسم ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ابھی تک یعنی جاری ہیں اس حال میں کنٹینیو ہیں کون سے حال میں فِي مِرِيَتٍ ایک شک میں مِنْهُ اس کے بارے میں یہ ہو قرآن کے یعنی وہ اس قرآن کے بارے میں ابھی تک ایک شک میں جاری ہیں وہ شک کیے جا رہے ہیں حتی یہاں تک کہ کب تک شک کرتے رہیں گے اب یہاں ترجمہ کیا بنے گا لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ فِي مِرِيَتٍ مِنْهُ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے حتی یہاں تک کہ تَعْتِيَهُمُ سَعْتُ بَغْتَتًا تَعْتِيَهُمُ سَعْتُ بَغْتَتًا بغْتَتًا وَحَشَانَك یعنی اچانک ان کے پاس قیامت کی گھڑی آن پہنچے اَوْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَكِيمٍ یا پھر ان کے پاس يَعْتِيَهُمْ هُمْ مَفْعُول يَعْتِيَهُمْ یہ حتیہ کی وجہ سے منصوب ہے یہ بھی اور یہ يَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَكِيمٍ يَوْمٍ عَكِيمٍ مرکبِ توصیفی اور یہ یہ مضافلے ہے عذاب کا عذاب يوم عقیم عقیم کہتے ہیں یعنی ایک بدوقت دن برا دن جس میں انسان کو کوئی تقلیب بڑی پہنچنے والی ہو اَوْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ یا پھر ایک بہت برے دن کا عذاب ان پر آ پہنچے آگے چلتے ہیں جی پھر اللہ نے فرمایا اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اَلْمُلْكُ بَادشاہَت مُبْتَدَى يَوْمَ اِذٍ اُس دن جس دن یہ تمام واقعات پیش آئیں گے اللہ ہی اللہ ہی کے لیے ہے اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذٍ لِلَّهِ اُس دن بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہوگی يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وہ ان کے يَحْكُمُ حَكَمَ يَحْكُمُ فیل مزارے نون فائل وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّذِينَ اسم محصول آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے نیک عامال کیے یہ مبتدا بن گیا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تو وہ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یعنی نعمتوں کے باغات میں ہوں گے مرقب اضافی ہے نا فِي حرف جر یہ شبو جملہ خبر بن گیا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ پورا مبتدا بنا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سو فِي جَنَّاتِ النَّعِيم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ پورا بن گیا مبتدہ فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِينٌ یہ پورا بنا خبر اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے اُلَائِكَ مُبتدہ اور عَزَابٌ مُحِينٌ خبر لَهُمْ متعلق بن گیا تو یہ پورا جملہ مل کر خبر بنا اس پہلے سے اس میں کفر و فیل ماضی قَذَّبُوا فیل ماضی بِي آیاتِنَا مُتعلقِ قَذَّبُوا بابِ تفعیل کا سیگا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لئے ہوگا ایک زلیل کر دینے والا احانت کرنے والا عذاب یعنی ان کو ذلت کا شکار کرنے والا مُحِينٌ اَحَانَ يُحِينُوا بابِ افعال سے اسم الفائل کا سیگا ہے مُحِينٌ اور یہ صفت بن رہی ہے عذاب کی آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وَالَّذِينَ حَاجَرُوا حَاجَرَ يُحَاجِرُوا بابِ مُفَاعَلَ فَاعَلَ يُفَاعِلُوا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی ثُم قُتِلُوا پھر وہ قتل کیے گئے مجھول کسی کا قُتِلُوا ہم نائب الفائل اَو مَا تُو یا پھر وہ خود یعنی قُتِلُوا یا وہ شہید کر دیئے گئے اَو مَا تُو یا پھر وہ مر گئے مَا تَا يَمُو تُو مرنا باب نون سے سو ہم فائل یا پھر وہ مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقٍ حَسَنَا سو یہ پورا حصہ بنا مبتداء اور آگے ہے یہ خبر بن رہی ہے لَيَرْزُقَنَّهُمْ رَزَكَ يَرْزُقُ لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ لَفْزُ الْجَلَالَ اسم سوی فائل یرزُقَنَّهُمْ مَفْعُول اور رِزْقًا حَسَنَا یہ مفعول مطلق ہوا لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا اللَّهُ انہیں ضرور بے ضرور ایک اچھا رزق دے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اسمُ اِنَّا بسیکلی اِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ یہ تھا مبتدہ اسمُ اِنَّا اور خبرُ اِنَّا ہوا زمیرِ فصل آیا حسر کے مفہوم پہ لیے اس کے لام مضاح لکا گیا اِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ یقیناً اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے سو رازِقُن اسم الفائل کا سیگا ہے جمع مذکر سالم کا آگے اللہ نے فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَام لَيُدْخِلَنَّهُم داخل لَيَدْخُلُ داخل کرنا بسیکلی یہ لام فیل مزارے نونسقیلہ کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ جواب قسم ہوتا ہے سو معذوف قسم کا اَدْخَلَ يُدْخِلُ داخل کرنا هُم مفعول ہوا فائل جو رب کی طرف چڑھا گیا کہ لَيُدْخِلَنَّهُم اللہ ضرور بے ضرور ان کو داخل کرے گا کہاں مُدْخَلًا یہ مفعول مفعال ان کے وزن پر یہ اسم المکان کا سیغہ ہے یعنی ایسے مقام میں داخل کرے گا يَرْضَوْنَهُ جس سے وہ راضی ہوں گے رَضَا يَرْضَوْ راضی ہونَهُ یہ باپر اس مُدْخَل کی طرف جس مقام میں وہ داخل کی جائیں گے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے يَرْضَوْنَهُ رَضِيَ يَرْضَ سُوْ وَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ دونوں خبریں ہیں دونوں صفت مشبہ کسیگیں ہیں کہ اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بہت بردبار ہے خوب جاننے والا بردبار ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ تو یہ ہماری آج کی آیات تھی سورة الحج کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا پوائنٹس ہے ہمارے لئے شیطان کی وسوسہ اندازیاں اور قصہ غرانی بہت سے مفسرین نے آیت کریمہ کی تفسیر میں قصہ غرانی کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مہاجرین سرزمین حبشر سے یہ گمان کر کے واپس آ گئے تھے کہ مشرقین قریش مسلمان ہو گئے ہیں مگر اس قصے کے سارے ترک مرسل ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس قصے کو ایک بھی مرفوع اور صحیح سنت سے نہیں دیکھا فِي اُمْنِيَتِهِ کا مفہوم ہے مام بخاری نے لکھا ابن عباد سے روایت کیا فِي اُمْنِيَتِهِ اس کی آرزو میں کی تفسیر میں کہا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں یعنی انبیاء جب بات کرتے ہیں تو شیطان ان کی بات میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے اڈالے کے وسوسے کو باطل کر دیتا ہے ابن عباد سے یہی تفسیر روایت کیا کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو شیطان ان کی بات میں وسوسہ پیدا کرتا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں آرزو کرنے سے مراد بات کہنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اُمْنِيَتِهِ کی قرات اللہ امانیہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہ باتیں کہتے ہیں مگر انہیں لکھتے نہیں بغوی اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ تمنہ کی یہاں معنی یہ ہیں کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں شیطان ان کی تلاوت میں وسوسہ ڈال دیتا ہے دہا کہتے ہیں کہ ادھا تمنہ کے معنی ہیں کہ جب بھی وہ تلاوت کرتے ہیں ابن جریر رحمت اللہ نے فرمایا کہ تفسیر کے تبار سے یہ قول زیادہ مناسب ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ شَيْطَانُ تو جو وسوسہ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ شَيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ تاکہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسہ کو بیمار دلوں کے لئے آزمائش بنا دے یہاں بیماری سے مراد شک کفر شرک نفاق کی بیماریاں ہیں ان بیمار لوگوں سے مراد منافق ہیں وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے سخت دل سے مراد مشرک ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِمْ بَعِيدِ انہوں بے شک ظالم پرلے درجے کی مخاطفت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی وہ ظالمت مخاطفت اور حق اور سواف سے بائید اناد میں ڈھٹائی میں مبتلا ہیں سو الحمدللہ یہاں پر تفسیر میں انہوں نے رکھا ہے کہ یہاں پر جو یہ آیت کا حصہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُ اس سے پہلے جو آیتا اُوتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ یہ تُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اللَّهُ کی جو ہاں زمیر ہے یہ الحق کی وہ طرف واپس جاری ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ میں بھی ہاں زمیر الحق کی طرف واپس جاری ہے اور الحق کیا ہے وہ قرآن ہے تو یہ تمام زمائر اس کی طرف راجے ہیں سو انشاءاللہ اس حصے کو ہم آگے جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے اس کام کو جاری و ساری رکھیں سلامت سیم کثیرہ آمین یا رب العالمین